بارہ ہزار وہ لگا لیں پانچ ہزار آپ اس کی ڈریور کی سیلری نکال دیں ستارہ ہزار ہو گیا اور دس ہزار پر آپ اس کا پٹرول لگا لیں بولتے ہیں یہ پارڈے کا تین سو رپے کا یہ فیول کھا جاتی ہے یہ گاڑی کیونکہ یہ ڈیزل ہے تو زیادہ بات ہے یہ گاڑی زیادہ کھاتی ہے انجن بھی بڑا ہے اس کا تو نو ہزار پر آپ اس کا فیول کا لگا لیں پندرہ اور نو چوبیس ہزار ہو گیا چوبیس میں سے آپ نے پنتالہ ہزار کا کام کیا تو آپ کو بیس ہزار پر بن گیا دو ڈریوروں کے ساتھ السلام علیکم جی ویلکوم ٹو میادر نیو ویلوگ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریہ سوانگے اللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں کافی ویورز ہمارے بول رہے تھے کہ جی ایم سی کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں جی ایم سی کا ڈون پیمٹ کتنی ہے کیش پہ کتنی ہے اور انسٹالمنٹ پہ کتنی ہے تو آج کی میری ویڈیو جی ایم سی ینگ کونز ایس ایل ٹی اس کے حوالے سے ہے تو آپ نے اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے تو ویڈیو میری گوھر سے دیکھئے گا انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کو مختلف قسم کی انفرمیشن ملتی ہے اور جو بھی میرے بھائی کومیٹس کرتے ہیں تو میں اسی کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلتا ہے کہ یار میری ویورز کو کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھنا پسند کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں تو آج کی ہماری جی ایم سی کی ویڈیو ہے کہ کتنی ارننگ ہوتی ہے اپلیکیشن کونسی ارننگ بہتر ہے کونسی کمپنی اچھی ہے وہ سب آپ کو اس ویڈیو کے اندر آج میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو کوٹیشن بھی شیئر کروں گا جو اس کی پرائز ہوں گی کیش پے پرائز آپ کو میں الگ سے بتاؤں گا کہ ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے انسٹارمنٹ کتنی ہے بینک فیز کتنی ہے آٹیے کی فیز کتنی ہے ہائی لینڈر اور ویانو کی میں نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے مرسیڈیز کی وہ آپ میری جا کے لاس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو میں کافی دیر کے بعد بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ مصرفیت تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایم سی میں نے لاس پر ایک بائی صاحب کے ساتھ انٹریو بھی کیا تھا انہوں نے بھی جی ایم سی کے بارے میں بتایا تھا آج مزید میں آپ کو کلیر کر دیا کہ میں نے ان سے انٹریو لیا تھا جو بھی میں بات کرتا ہوں وہ انتھینٹک بات ہوتی ہے اور انفرمیشن میری پکی ہوتی ہے جی ایم سی تو آپ یہ میری سکرین کے اوپر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ میں جی ایم سی کی آپ کو پرائز دینے جا رہا ہوں کہ ٹوٹل کار پرائز کتنے ہیں اور اس کی بینک پروسس کیا ہے کیا حساب کتاب ہے گاڑی تو آپ نے دیکھ لیا ہے تھامنیل پہ بھی دیکھ لیا ہے ابھی آپ کو گاڑی کی بھی ساتھ ساتھ پکچر شیئر کر دوں گا تاکہ آپ گاڑی بھی دیکھ لیں کونسی ہے انشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے جی اور بہت اچھا جس کا بزنس جا رہا ہے انکم بھی بہت اچھی ہے تو گاڑی کی پرائز ہے جی ابھی میں آپ کو ڈسپلے کر دے تھا ہوں ساتھ میں آپ ڈسپلے بھی دیکھ لیں اور بی ہینڈ دا وہ اس میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں آپ میری بات آہ کوٹیشن دیکھ لیں اور پیچھے سے میں آپ کو اس لین بھی کر رہا ہوں کہ یہ کتنی کی پیمٹ ہے اور کیا حساب ہے اچھا جی اس کی کار کی جو پرائز ہے وہ جی ایم سی سالٹ ایسل ٹی آہ تین لاک چھے ہزار بیس کی امونٹ ہے جی اگر آپ یہ گاڑی کیش پہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ٹو ایٹی یا ٹو ایٹی فائی میں میں اس کی گاڑی کی پرائز ہوگی پندرہ سے بیس ہزار اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے جو آپ کو تین سال میں یا چار سال میں پی کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ٹوٹل موٹ انسٹالمنٹ کا پیکج بتا رہا ہوں کیش پہ نہیں بتا رہا دو بات ہے اگر میں آپ کو کلیر کر دوں یہ اگر آپ نے گاڑی کیش پہ لینی ہے ٹو ایٹی فائی یا ٹو ایٹی میں آپ کو گاڑی ملے گی اب بھائی پوچھتے ہیں کہ اس پہ ہم کیش پہ گاڑی لیتے ہیں تو اس کی کیا اس کا کیا پروسیجر ہے جی گاڑی کس کے نام پہ ہوگی تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جی آپ لوگوں کا بہت سریعت سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی دیکھیں جی آپ کی آپ نے یہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے دبائی کے اندر آپ گاڑی کے اونر نہیں بن سکتے اگر آپ نے آن لین کام کرنا ہے یا کسی ہوتل کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو آپ اونر نہیں بن سکتے گاڑی کے یہ پہلے آپ مائنڈ میں رکھیے کیونکہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے گاڑی کے اندر تو گاڑی میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہو لیکن کمپنی کے ساتھ اب کمپنی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس کا کونٹٹ ہوتا ہے ہوتلوں کے ساتھ کونٹٹ ہوتا ہے اور ان کا کونٹٹ ہوتا ہے جو اوبر کریم ینگو یہ تین ایپلیکیشنیں اس کے اوپر چلتی ہیں تو آ یہ بوکنگ کو پر بھی جاتا ہے اور یہ ہوتل کے اوپر بھی بوکنگ پر جاتی ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں ہوتل والے ڈریکٹ ڈرائیور سے بات نہیں کرتے وہ کمپنی سے بات کرتے ہیں کمپنی آگے ان کے کونٹرٹ ہوتے ہیں تو کونٹرٹ جو ہوتا ہے وہ کمپنی ہی کروا کر دیتی ہے آگے ڈرائیور کو بولتی ہے کہ آپ فلاں ہوتل کے اوپر آپ کا جو کام ہے وہ جو وہاں پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں تو وہ آپ ارننگ کی صورت میں کمپنی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں جب تک گاڑی کمپنی کے نام پہ ہوگی آپ نے اسی ٹائم کام کرنا ہے کیونکہ نمبر پلیٹ جو آٹی سے ہے وہ آٹی ہے ریجسٹر کمپنی ہی کرتی ہے ڈریکٹ آپ نہیں کر سکتے تھلڈ پالٹے کے حساب سے آپ کام کر سکتے ہو تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا دنیا کر رہی ہے یہاں پہ کام ریشو بہت کام ہے کیونکہ آپ یہاں پہ وہ کمپنی ڈھونڈے کے جو آئی لیول پہ کام کر رہی ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے جن کی ریٹنگ اچھی ہے آپ ان کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ فراد نہیں ہوگا دوسری صورت میں لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہم گاڑی اگر مارا بزنس نہیں چل رہا تو ہم گاڑی کو کیسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو جی آپ سیل آؤٹ ایسے کریں گے کہ آپ نے کام نہیں کرنا آپ کی کیش پہ گاڑی ہے تو آپ واپسی شوروں میں بھی بھی سکتے ہیں اور اگر انویسٹر مل رہا ہے آپ کو تو انویسٹر بھی لے سکتا ہے اگر آپ کمپنی میں بھیجنا چاہو گے تو کمپنی بھی آپ سے گاڑی خرید لے گی یہ دو تنی صورتوں میں آپ کی گاڑی کلیر ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ ایک کمپنی ایگریمنٹ بنائے گی آپ کیش پہ گاڑی لیں گے وہ بھی ایگریمنٹ ہوگا آپ اسٹالمنٹ لیں گے وہ بھی ایگریمنٹ ہوگا تو یہ دو تنی صورتوں میں آپ کو کمپنی سے ہی کام کرنا ہے انویسٹر مل کر کے آپ اپنے نام پہ گاڑی کروا نہیں سکتے آپ کو کمپنی کے ہی ریفرنس سے کام کرنا ہے کیش پہ لے کے آپ کو پیکیج کیا دینا پڑے گا کیش پہ پیکیج آپ کو یہ ہے جی کیش پہ آپ نے گاڑی لے لی ٹو ایٹی فائیو کی اس میں آپ نے چارجز کیا دینے ہیں منتھلی چارجز یہ ہوتے ہیں آپ کے بارہ سو آپ کا نمبر پلیٹ کا لگے گا جو آپ نے ریجسٹر کروای ہوئی آٹی کے ساتھ کمپنی نے کروایی ہے بارہ سو آپ وہ دیں گے پانچ سو روپے آپ جو ڈریور آپ کے ساتھ دوسرا پارٹرن بنے گا اگر آپ اکیلا گاڑی چلائیں گے تو بارہ سو بھریں گے آپ اگر دوسرا ڈریور رکھیں گے ساتھ میں تو اس کا پانچ سو سو الگ سے دینا پڑے گا آپ کو یعنی کہ ٹوٹل ستارہ سو وہ ہو گیا پندرہ سو ہوگا کمپنی کی فیس جس سے آپ کام کر رہے ہیں تو پندرہ سو وہ ایڈمن فیس ہوتی ہے وہ پندرہ سو آپ سے لے گے ٹوٹل یہ توتھ ہوسن سیون ہنڈرڈ بنے گا کیش پہ گاڑی لینے کا تو آپ نے یہ منتھلی یہی پی کرنا اس کے علاوہ اور کچھ پی نہیں کرنا ہوتل کے ساتھ کونٹٹ ہوتے ہیں ان کے تو وہ کمپنی ہی پی کرتی ہے آپ نے پی نہیں کرنے اگر کچھ کمپنییں بولتی ہیں کہ چار سو یا پانچ سو رپیہ دینا پڑتا ہے منتھلی میرے خیال میں وہ ہوتل کے ساتھ کام کرنے سے آپ کو یہ چار سو یا پانچ سو وہ اکسٹر دینا پڑے گا توتھ ہوتا سیون دو ہزار ستائیس سو ستائیس سو رپیہ آپ کا یہ بنتا ہے پانچ سو اس میں اکسٹرہ ڈال دیں یہ ہوتل کے ساتھ کام کریں گے تو یہ ٹوٹل لاکھ بک تین ہزار دو سو رپیہ آپ کا منتھلی چارج ہے اب آتے ہیں جی منتھلی انسٹالمنٹ پاکیج اب ہی آپ کو میں ڈسپلے کرنے جا رہا ہوں ڈسپلے کرتے ہیں ساتھ میں آپ ہماری ٹوٹل امور دیکھئے تین لاکھ چھ ہزار آپ کو گاڑی کی ڈون پیمٹ یہ میری سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے یہ کار پرائز ہے تین ہزار چھ سو اب کچھ کمپنییں دیتی ہیں جی کوٹیشن دس پرسنٹ کے اوپر بھی اور پندرہ پرسنٹ پہ بھی میرے پاس کوٹیشن جو آئی ہے وہ پندرہ پرسنٹ پہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جون پیمٹ پندرہ پرسنٹ پہ آپ کا بنے گا پنتالیس ہزار نو سو پنتالیس ہزار نو سو دینے کے بعد آپ کی بنے گی آٹی اے ریجیسٹریشن جو آپ ریجیسٹریشن وہاں پہ کرائیں گے گاڑی تو آپ کا اس کا چھے ہزار پانچ سو بیس سر پہ اس کے لگیں گے اور ڈیبوزٹ آٹی اے ریفنڈ آپ کو ملے گا جو آئند پہ آپ کی گاڑی کلیر ہوگی آپ نے اوبر کریم سے گاڑی ہٹا لی ہے تو پھر اس کی صورت میں آپ کو جو تر تالیس سو پچاس ربے ہیں وہ آپ کو ریفنڈ ہو جائیں گے تو یہ بھی اس کے اندر ایڈ ہے تو نیکس جو آگی ہے وہ آپ کی گاڑی کے انشورس ہزاری بات ہے گاڑی کے آگ لگ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے چھوٹا ایکسیڈنٹ ہے یا میجر ایکسیڈنٹ ہے تو وہ انشورس کلیم کرتی ہے اس کا نو ہزار ایک نو ہزار ایک سو اسی ربے لیتی ہے جی تین سال کا کانٹر کریں گے چار سال کا کروں گے تو اور زیادہ بڑھ جائے گا یہ تین سال کا پیاکی جائجی اور آر ایس میٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کی سیٹ کے نیچے لگتا ہے یہ آٹی اے ایشو کرتی ہے یہ بھی تو وہ ہی باتی سو پچاس اس کے لگیں گے آٹی اے کانٹرکٹ آپ نے کرنا ہے ایک گاڑی کا ایک ہزار بیس ایک ہزار بیس ربے ہے وہ کمپنی چارج کرتی ہے جی کانٹرٹ کرتی ہے وہ گاڑی پر گاڑی کا ایک ہزار بیس ربے ہے اس کا فکس پرائز ہے کوئی بھی گاڑی آپ لے لو لیکسیز لے لو ہائی لینڈر لے لو کوئی بھی گاڑی آپ لیں تو اس کی فیس ایک ہزار بیس ربے ہے تو جی سال کا آپ ٹیگ ہوتا ہے جو ٹول ہوتا ہے جو وہ آپ کا ٹیگ لگے گا یہ سو درم کا دبائی کا اور سو درم آپ کا لگے گا ابو دبی کا اگر آپ ابو دبی گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کا سو الگ سے دینا پڑے گا اگر آپ دبائی میں چلا رہے ہیں تو دبائی کا ٹیگل الگ سے لگے گا یہ دونوں صورت میں آپ کا سو سو درم ہے کیونکہ آپ گاڑی وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے تو آپ کا وہ ٹول چارج ہوتا ہے تو دبائی سے اگر ابو دبی جاتے ہیں تو ابو دبی ایک ریاست الگ سے ہے وہاں پہ ینگو کریم وغیرہ نہیں چلتی کیونکہ آپ کا کونٹر دبائی کے ساتھ ہے اوبر کی آئی ڈی یہاں کی بنی ہوئی ہے تو وہ یہاں سے آپ کام کر سکتے ہیں آپ ڈراب کر سکتے ہیں وہاں سے پیک اپ نہیں کر سکتے اچھا دی اے آر بی یہ وہی آگیا بودھا بھی وائیکل ریجیشریشن ہے جی تین سو نبی روپے اور بینک پروسس ہے جو آپ نے بینک کمپنی لیتی ہے گاڑی بینک سے تو اس کے چھہزار اکسو بیس روپے تو یہ بنتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کا جو بن گیا پیکیج ہے پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمرٹ کے ساتھ سیونٹی سکس ساؤزار نائن ہنڈر تھرٹی تو چھہترہ ہزار نو سو تیس روپے آپ کی یہ بینک پروسنگ پندرہ پرسنٹ کے حساب سے ڈاؤن پیمرٹ بنے گی اب انہوں نے یہاں پہ آج جو ہے اسٹالمنٹ پیکیج وہ نہیں بتایا کہ اسٹالمنٹ پیکیج کیا ہے تقریباً اور تقریباً اس کا دس سے بارہ ہزار یا گیارہ ہزار پیان اسٹالمنٹ پیکیج آے گا میرے آڈیے سے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ایڈ نہیں کیا کہ اسٹالمنٹ پیکیج کیا ہے تو کیونکہ یہ ایسٹیمائٹ ماؤڈ دیتے ہیں گاڑی دوہ دار تیس میں کچھ ہوتی ہے چوبیس میں کچھ ہوتی ہے تو ابھی چوبیس جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی کسٹمر جاتا ہے یا ہمیں گاڑی کا پرائز بتائیں اب یہ گاڑی ہو سکتا تین لاکھ بیس ہزار بھی مل جائے تین لاکھ چالیس ہزار میں ملے تو وہ اس حساب سے پھر وہ انسٹارمنٹ پیکج بنا کے دیتے ہیں بزنس کے حوالے سے جی اب بزنس اس میں آپ کیسے کر سکتے ہو جی بزنس آپ کا یہ ہے جی اوبر کریم اور ینگو جو جی ایم سی کی میں نے زیادہ در ریکوارمنٹ دیکھی ہے وہ ینگو کے اندر دیکھی ہے کیونکہ ینگو ایک ریشیا کی ایپ ہے ریشیا کے کسٹمر بہت زیادہ یہاں پہ ہیں اور وہ بہت زیادہ بوکنگ بھی اسی گاڑی کو دیتے ہیں کیونکہ اس کی لیگج جو سپیس ہے وہ بہت بڑی ہے اور گاڑی بھی بہت بڑی ہے کنفیٹے پر محسوس کرتا ہے آدمی اس میں اور یہ سب بزنس مین ہوتے ہیں جو بھی یہ گاڑی بوک کرتے ہیں تو وہ ینگو کے اوپر بوک کرتے ہیں اگر آپ ینگو پہ کام کرتے ہو الحمدللہ تو آپ کا ینگو سے ہی کوٹا پورا ہو جائے گا یعنی کہ دن کا آپ بارہ سو سے پندرہ سو تک کما سکتے ہیں ڈرائیوروں سے بات کی ہے تو میں نے انفرمیشن لی ہے کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو انفرمیشن مجھے ہوتی ہے ادروائز میں اس پہ ویڈیو نہیں بناتا تو بارہ سو سے لے کے پندرہ سو تک انہوں نے بولا کہ ہماری ایورج آری ہے پندرہ گھنٹے کے اندر اگر یہ ہم سولہ گھنٹے یا ستارہ گھنٹے وہ بھی پیک ٹیم میں اگر آپ صبح چھ بجے سے لے کے سات بجے سے لے کے مورننگ میں سے اگر آپ بارہ بجے تک کام کرتے ہیں تو اس حرات میں آپ کے بنیں گے جنہیں کہ پندرہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے لگا لے پندرہ سو ربیہ پندرہ سو کے حساب سے پنتالیس ہزار دھرم آپ کا بنا تو بارہ ہزار یا تیرہ ہزار آپ کا منتلی یہ چارج آپ کی انسٹالمنٹ گئی پانچ ہزار پہ یہ لے رہے ہیں سیلری ایک ڈریور رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پندرہ گھنٹے بھی گاڑی چلا لیتا ہے بارہ گھنٹے نہیں چلاتے پندرہ گھنٹے کے پیسے دے رہے ہیں وہ ان کو ڈریور کو پانچ ہزار پہ سیلری اگر آپ نے دو ڈریور رکھنے ہیں یا دو ڈریور کام کر رہے ہو جیسے کہ میں اپنی گاڑی میں کام کر رہا ہوں آپ اپنی گاڑی چلا لیتا ہے جی ایم سی بارہ گھنٹے آپ کریں بارہ گھنٹے دوسرے ڈریور کو دیں تو الحمدللہ آپ کا ایک ہزار بارہ سو ایک آدمی کمائے گا اور دوسرا آدمی پانچ سو چھ سو سا سو کمالے گا تو ٹوٹل آپ کی سات سو ستارہ سو یا سولہ سو کی ایبریج آ جائے گی پار ڈے کی کیونکہ ینگو کے اوپر بہت زیادہ بوکنگ ہوتی ہے اس گاڑی کی اور ڈیمارڈ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جی ایم سی مارکیٹ میں بہت کم گاڑی ہیں اور اس کی ڈیمارڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیگج وغیرہ اور ائرپورٹ اور دوسرا ٹوریس وغیرہ بھی اس کو زیادہ پسند کرتا ہے گاڑی کو گاڑی بڑی ہے دیکھنے میں بیوٹی ہے اچھی ہے اور ڈیزل ہے اچھا تو یہ پنتالیس ہزار پچاس ہزار تک آپ اس پہ کمارے ہو منتھلی تو بارہ ہزار رپیہ آپ کا منتھلی اس کی کوسٹ ہے انسٹالمنٹ کی آئیسٹیمنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو کنفرم نہیں بتا رہا بارہ ہزار وہ لگا لیں پانچ ہزار آپ اس کی ڈیڈیور کی سیلری نکال دیں ستارہ ہزار ہو گیا اور دس ہزار پیہ آپ اس کا پٹرول لگا لیں بولتے ہیں یہ پارڈے کا تین سو رپے کا یہ فیول کھا جاتی ہے گاڑی کیونکہ یہ ڈیزل ہے تو زیری بات ہے یہ گاڑی زیادہ کھاتی ہے انجن بھی بڑا ہے اس کا تو نو ہزار پیہ آپ اس کا فیول کا لگا لیں پندرہ اور نو چوبیس ہزار ہو گیا چوبیس میں سے آپ نے پنتالی ہزار کا کام کیا تو آپ کو بیس ہزار پیہ بن گیا دو ڈریوروں کے ساتھ جو آپ خود ڈریور کام کر رہے ہو تو الحمدللہ آپ جو کام کر رہے ہو تو وہ تو آپ کی پوکٹ میں آئیں گے جو ڈریور کو آپ نے سیلری دینی ہے تو وہ پانچ ہزار پیہ آپ اسی میں سے نکال کے دیں گے اگر ڈریور کو آپ نے سیلری پہ نہیں رکھنا تو کمیشن پہ رکھنا ہے تو اس کی تھرٹی فائی پرسنٹ چلتی ہے تھرٹی پرسنٹ بھی چلتی ہے آپ تھرٹی فائی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ وہ کس طرح آپ نے دینا ہے کہ ڈریور کو آپ نے کمیشن بیس پہ کام کروانا ہے جو آپ نے مثال کے طور پہ اگر اس نے بارہ ہزار کا کام کیا ہے تو آپ نے اس سے جو فیول کے پیسے ہیں وہ پہلے ڈیڈکٹ کرنے ہیں ڈیڈکٹ کرنے کے بعد جو سالک ہے وہ ڈیڈکٹ کرنے ہیں اس کے بعد جو امونٹ بنتی ہے دس ہزار بنے بارہ ہزار بنے پندرہ ہزار بنے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے جی تھرٹی فائی پہ یا تھرٹی پرسنٹ پہ تو وہ اس کی جو بھی سالی نکلے گی تو آپ اس کو دے سکتے ہیں تو الحمدللہ جو بھی بات کرتا ہوں انسانٹک بات کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے ہی بناتا ہوں انفرمیشن تو اسی کے لئے ہماری آپ آپ سے بھی ہم توکو رکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ماری ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ سسکرائب کیے بغیر نہیں جایا کریں کیونکہ ہم نے محنت سے آپ ویڈیو بناتے ہیں انفرمیشن کٹھی کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہی اور دبائی میں دو تین دن سے بارش بہت زیادہ رہی ہے تو بارش کی وجہ سے میری گاڑی کے جو نمبر پلیٹ تھی فرنٹ کی وہ بھی نکل گئی ہے پانی میں ڈوب گئی ہے کہیں نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں چلا اب میں نے وہ بھی کمپلین کی ہے وہ بھی انشاءاللہ کل لگ جائے گی اس کے بعد میرا سائیڈ ڈور وہ کل ٹرولی کے سان لگ گیا وہ بھی ڈیمج ہو گیا تو اس کی صورت میں میں بھی بیزی تھا تو الحمدللہ جی یہ تو کام ہوتے رہتے ہیں جب روڈ پہ کام کریں کہ تو آپ کے ساتھ ٹرانسپورٹ کام ہے تو اس کے ساتھ تو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو جو بھی میرے بھائی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو اس لئے انشاءاللہ ہم آپ کو نیکس بھی اچھی چین فرمیشن والی ویڈیو دکھاتے رہیں گے اور آج جو ہماری ویڈیو ہم نے بنائی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور بات میری امید ہے کہ آپ کو میری باتیں بھی سمجھ میں آئی ہوں گی اگر میں کوئی بات بھول گیا ہوں یا مجھے نہیں یاد رہی تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو پوسیبل آپ کو جواب دوں گا ریپلائی کروں گا اور جو بھائی میرے ورس اپ کا نمبر بولتے ہیں جو ورس اپ کا آپ نمبر دے دیں تو یہ یوٹیوب کے اوپر یہ آلاو نہیں ہے جی کہ آپ ورس اپ کا نمبر ہم آپ کو شیئر کر سکیں اگر آپ مجھ سے کونٹرٹ کرنا چاہتے ہیں تو جی میل میرا آکانٹ ہے آپ مجھے جی میل آکانٹ میرے میسج کریں انشاءاللہ میں آپ کو پوسیبل ریپلائی کروں گا ٹھیک ہے جی تو اسی کے ساتھ ہمیں اجادت دیں نیکس انفرمیشن کے لیے ویٹ کیجئے گا انشاءاللہ اور جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے کمنٹس میں لکھئے گا انشاءاللہ میں اس کے پر ویڈیو بنا دوں گا تھینکیو جی اللہ نگے بان اللہ حافظ